ایک بار ایک اندھے آدمی نے ہاتھی کے بارے میں سنا تھا اس نے لوگوں سے ہاتھی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا لیکن اس نے کبھی خود ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا ایک دن وہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے اتصک تھا وہ شہر کے چونک میں گیا جہاں ایک ہاتھی کو پردرشت کیا جا رہا تھا وہ ہاتھی کے پاس گیا اور اسے چھونے لگا اس نے ہاتھی کے کان سونڈ اور پیروں کو چھوا اس نے کہا ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے اس کے کان بہت بڑے ہیں اس کی سونڈ بہت لمبی ہے اور اس کے پیر بہت موٹے ہیں ہاتھی کے پاس کھڑے ایک ویکتی نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو ہاتھی واسطہ میں ایک بہت بڑا اور شکتشالی جانور ہے اندھے آدمی نے کہا میں نے ہاتھی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا اور شکتشالی ہوگا ہاتھی کے مالک نے کہا ہاتھی ایک بہت ہی بدھیمان جانور بھی ہے یہ بہت سی چیزیں سیکھ سکتا ہے اندھے آدمی نے کہا یہ بہت ہی آشری جنک ہے مجھے ہاتھی کے بارے میں اور جاننا اچھا لگے گا ہاتھی کے مالک نے اندھے آدمی کو ہاتھی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا اس نے اندھے آدمی کو بتایا کہ ہاتھی کیسے رہتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اندھے آدمی نے ہاتھی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تھا لیکن وہ ابھی بھی اتسک تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہاتھی کیسا دکھتا ہے ایک دن اس نے ایک بودھ بھکشو سے ملاقات کی اس نے بھکشو سے پوچھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کی ہاتھی کیسا دیکھتا ہے بھکشو نے کہا ہاتھی ایک بہت ہی وشال جانور ہے اس کے پاس بڑے کان ایک لمبی سونڈ اور موٹے پیر ہیں اندھے آدمی نے کہا میں نے ہاتھی کو چھویا ہے لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتا کی وہ کیسا دیکھتا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کی ہاتھی کا رنگ کیسا ہوتا ہے بکشو نے کہا ہاتھی کا رنگ گری ہوتا ہے اندھے آدمی نے کہا میں نے گری رنگ کے بارے میں سنا ہے لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیسا دکھتا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گری رنگ کیسا ہوتا ہے بکشو نے کہا گری رنگ کالا اور سفید رنگ کا مشرن ہوتا ہے اندھے آدمی نے کہا میں نے کالا اور سفید رنگ کے بارے میں سنا ہے لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں بھکشو نے کہا کالا رنگ اندھیرے کا رنگ ہوتا ہے اور سفید رنگ پرکاش کا رنگ ہوتا ہے اندھی آدمی نے کہا میں اندھیرے اور پرکاش کو سمجھ سکتا ہوں تو ہاتھی کا رنگ اندھیرے اور پرکاش کا مشرن ہوتا ہے بھکشو نے کہا ہاں ہاتھی کا رنگ اندھیرے اور پرکاش کا مشرن ہوتا ہے اندھی آدمی نے کہا یہ بہت ہی دلچسپ ہے اب میں تھوڑا سمجھ سکتا ہوں کہ ہاتھی کیسا دکھتا ہے بھکشو نے کہا یہ اچھا ہے لیکن یاد رکھیں ہمیشہ کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ نہیں سمجھ سکتے اندھے آدمی نے کہا میں سمجھتا ہوں لیکن میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کروں گا اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ نئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہمیشہ دوسروں سے سیکھنے کیلئے تیار رہنا چاہیے